ہیلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امیدہ آپ سب لوگ خیر کرنے سے ہوگے ٹھیک ٹھاک ہوگے تو آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں میں اپنا ایک مسئلہ حل کروں گا وہ مسئلہ کیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے فون مگوایا ہے آن لائن اپنے لئے گوگل پکسل فور اور وہ فون خراب آیا لائک اس بندے نے مرے ساتھ سکین کیا ہے اس نے مجھے ویڈیو میں کوئی اور فون دکھایا ہے اور بیجا مجھے کوئی اور فون ہے اور جب میں نے اس سے رابطہ کیا ہے تو اس بندے نے پہلے دن مجھے کہا ہے کہ چلے ٹھیک ہے میں آپ کی پیمنٹ ریٹرن کر دیتا ہوں میں آپ کو اکاؤنٹ سینڈ کرتا ہوں وہاں مجھے اپنا اڈریس سینڈ کر دیں میں نے اسے اڈریس سینڈ کیا ہے ایک دو دن رابطے میں رہا ہے اس کے بعد وہ بندے نے ریپلائی کرنا چھوڑ دیا ہے ایون کے میرے میسیجز دیکھنا بھی چھوڑ دیا اس بندے نے جیسی میرے ساتھ رابطہ ہتم کیا میں سمجھ گیا کہ بھائی میرے ساتھ جو ہے نو بال ہو گئی ہے فراڈ ہو گیا میرے ساتھ تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ بھائی یار اتنی مہنس سے بندہ جو ہے پیسے جوڑتا ہے جمع کرتا ہے اور ایسے سکیمرز جو ہے وہ فراڈ کر لیتے ہیں اب پہلے بھی دو دفعہ فون میں نے مگوایا آن لائن ہی مگوایا وہ فون بلکل ٹھیک آئے ہیں لیکن اس بندے نے سکیم کر لیا ہے میں نے اپنے دو تین دوستوں کو کہا کہ بھائی اس بندے سے رابطہ کرو اس کا ایڈریس مگوا ہو اس کے پاس جانا ہے تو اب ہم نے سکیمرز جو ہے نا سوچی کہ ہم اس سے فون کے لیے رابطہ کریں گے نیو فون کے لیے اس کے ایڈریس مگوایں گے اس کے پاس جائیں گے اور اس کا یہ معاملہ بتائیں گے کہ بھائی آپ نے جو ہے ساتھ یہ فراڈ کی ہے اور اس کو جو ہے نا وہ حل کرو سب بہت بہت بڑیا تو چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس نے ایڈریس اپنا مگیج دیا ہمیں لوکیشن بھیج دی ہوئی ہے تو چلتے ہیں اس کے پاس ابھی میں پھر اور میں اور فائز جو ہے وہ نکلنے لگے ہیں اس میں لوکیشن سینڈ کر دیا ہمیں اس کے پاس جاتے ہیں چل کے پھر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہوتا ہے چل منڈے لکیشن ہم نے لگا لیا ہے اور ابھی ہم اس کی لوکیشن پر جا رہے ہیں موبائل موبائل سٹینڈ پر لگا دیا لوکیشن آن کر کے تو چلتے ہیں پھر اس کے پاس اس تو لوکیشن سے ہم تھوڑا سہی دور ہیں تقریبا چار کلومیٹر کا راستہ رہا گیا ہے اور ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی ہے اب سکرین میں شاید آپ کو نہ نظر آئے لیکن بالکو ہلکی بارش ہے ممولی اسی تو اس کی لوکیشن پر جا کے ملتے ہیں آپ سے ملتے ہیں پھر ان پائی صاحب کے پاس جا کر کیار تو ابھی ہم آگے ہیں اس بندے کے گھار اور اسے ابھی ملتے ہیں اور ادھر گاڑی کھڑی ہے میں درہ گاڑی دیکھ لوں گاڑی ہے لات کتنے گندے ہیں بمپر ٹوٹے ہیں جگڑیرا پیاری گاڑی ہے میری فیوریٹ گاڑی اوکے گائز تو موبائل جو ہے ہمارا ریٹر ہو گیا اور ہم لوگ ابھی مارکیٹ آگئے ہیں فون ریٹرن ہو گئی خوشی اتنی زیادہ تھی کہ ویڈیو بنا نکول کے تو ابھی مارکیٹ آئے ہوں ظاہر نیا موبائل چاہیے مجھے تو پکسل فائف کو میں سوچ رہا ہوں پکسل فائف لینا ہے پکسل فائف لیتے ہیں چل کے چلو ادھر مارکیٹ میں میرا ایک دوست ہے اس کی شعب ہے اسے جا کر فون لینا ہے چلو چلتی ہوں کہ بوئیس تو یہ فون لے لی ہم نے پکسل فائف آٹ اکسو ٹائیس بڑی مزدہ چیز ہے اب اس کی بیٹری لو ہے پاور آف ہے تو گھر جا کے چارج کریں گے اور ابھی ہمیں ہمارے دوست نے انوائٹ کیا ہے اس کے پاس ہم جائیں گے کھانا کھانے فوڈ سٹریٹ تو لیٹس کو چیار تو ہم موبائل لے گے باہر دکھ لے تو باہر تو کالا کالا دن دن ہتم ہی ہو گیا تو ابھی پھر دوست کو ہم نے چھوٹی کرائی ہے اس کو گولی کرائی ہے ہم نے کہا بھائی ہم نہیں آرہے تو ابھی ہم گھر واپس جا رہے ہیں گھر جا کے فون چیک کریں گے اوکی چاند نہیں ہے ٹورل ہے یعنی ہم انو چلان دے میں چلانی ہے تو ابھی پھر ہم گھر چلتے ہیں اور گھر چل کے ملتے ہیں پھر آپ سے اچھا تو ناظرین گھر آگئے ہیں ہم اور موڈ سیکل ہی اندر کھڑی کرتے ہیں اور اوپر جا کے پکسل کو کھان کر کے کوئی چک کراتے ہیں اور سہانی بھی سناتے ہیں ادھر والی موبائل جیدر واپس دی ہے چلو اس کو اندر کھڑا کر کے ملتے ہیں اچھا تو ناظرین ابھی ہم آگے ہیں اپنی اممہ جی کے ٹیبل پر اور ادھر آکر ہم موبائل کا ریویو کریں گی تو ایک سائٹ پر میں نے رکھنا رکھا پرانم بھائر پکسل فور اور ایک سائٹ پر نیا پکسل فائف سائز میں پکسل فائف تھوڑا سا چھوٹا اور فورٹ تھوڑا سا بڑھا لیکن چڑھائی جو ہے وہ فائف کی زیادہ لگ رہی ہے اور فرنٹ سائٹ جو ہے وہ دونوں فون یہ فون زیادہ خوبصورت ہے تو سپیکس وائز دیکھا جائے تو یہ فون کا پروسیسر زیادہ اچھا ہے پکسل فور کا اور پکسل فائف کا پروسیسر جو ہے وہ میڈ رینج پروسیسر ہے آئی ٹھنگ سناپ ڈریکن سیون سیسٹی فائف ہے تروازہ وجل لگا جنیری آگئی تروازہ بند کر دیو تو باقی فون کی پرفارمنس وائز دیکھا جائے تو دونوں میں نائنٹی ہٹس دسپلی ہے اور کیمرہ بھی دونوں کا علموست سیم ہے تو فرم انہوں اپ ڈیٹ کریں دیڑا پاک آدھا لگا سی وہ بس پاک اے ہی سی کے ایک سوٹھائی جی بی ہے پاش اور کچھ نہیں یہ فون میں کوئی تکلیف نہیں سی دے رہا لیکن اے فون ایک سوٹھائی جی بی دے پچھے فنگر پرنٹ جے بڑا مزیدار کام ہے لیکن اس فون کے اندر فنگر پرنٹ نہیں آتا چونکہ حال فیس آئی ڈی ہے وہ پر سے آپ نے بتیاں دیکھ ہوں کہ بلنک آ رہی ہیں فیس آئی ڈی مجھے بلکل چھینی لگتی آئی فون میں بھی آ لیکن زیار لگتی ہے فنگر پرنٹ ایزی اور کنوینیٹ ہے باقی کیمرہ پرفارمس جو ہے وہ بھی میں چھت پہ جا کے چک کروں گا ان کا آسٹرالوجی موڈ لگا آ کے کس طرح کی فوٹو دونوں نیرے میں بناتے ہیں بس باقی تو کیونکہ یہ فون درہا لیٹسٹ ہے اس کے کیمرے کی تھوڑی سی پروسیسنگ زیادہ ہے تو اب آ جائیں اس کہانی پہ فون جہا ہم چینج کرنے گئے تھے تو ادھر جا کر پتا چلا کہ جی ان کا ایک بندہ تھا ایجنٹ ایجنٹ جو انہوں نے رکھی ہوتی ہیں سیلر اپنے فون کے وہ بندے اس بندے نے دھوکا کیا تھا اس نے ملہ ویڈیو کوئی اور بیجی تھی اور فون کوئی اور بیج دیا تو انہوں نے ہم سے معذرت بھی کی اچھی طرح اور ہمارے پیسے بھی ریٹرن کی انہوں نے ہمیں دس بارہ کو فون اور دکھایا مزید لیکن انہوں نے میں کوئی بھی فون پسند نہیں آیا تو انہوں نے پھر کہا پائی جی اپنے پہے پھڑو سلام علیکم تو اس کے بعد پھر ہم لوگ مارکٹ آگے اور مارکٹ آگے میں نے یہ پکسل فائف پائی کیا یہ فون میں نے پچاس ہزار کا لیا پچاس ہزار نہیں سوری فیفٹی وان تھاؤزنٹ فیفٹی وان تھاؤزنڈ کو اردو میں گیا کہتے ہیں کمنٹ میں آپ لوگ لازمی بتانا تو باقی یہ فون میں نے لیا اور hope for the best اور یہ فون فورسل ہے اس فون کو میں بیچ دینا کیونکہ ایدی دنہ میرا خاتہ موگ یہ سیڈتے ہو جائے اے میرا پرائیمری فون ہوئے گا آکے جائز تو ابھی صبح ہو گئی ہے رات کو جو ہے ویڈیو گئی تھی ویڈیو نہیں شیوٹ کی میں نے تو اب ہم نکلنے لگیں واپس کام ہو گیا ہمارا جس کام آئے تھے وہ کام ہو گیا ابھی صبح کے چھے باجریاں ہم نکلنے لگے وزیرہ بات کے لیے تو اس vlog کو ادھر انڈ کرتے ہیں ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ